دوستو آج ہم البرٹ انسٹائن کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو البرٹ انسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمانی کے ایک شہر اولا میں پیدا ہوئے ان کے فادر ہرمن انسٹائن ایک سیلزمن کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر بھی تھے البرٹ انسٹائن جب پیدا ہوئے ان کا سار ان کے جسم سے کافی بڑا تھا وہ باقی بچوں کی طرح شراطیں نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ چپ چاپ الگ تھلگ بیٹھا رہتے تھے جی اکثر بچے ہمیشہ ڈیڑھ یا دو سال کے بید بولنا شروع کرتے ہیں لیکن البرٹ انسٹائن نو سال تک اچھے سے نہیں بول پائے اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کافی پریشان تھے انسٹائن کو ہمیشہ سنڈے کا انتظار رہتا تھا کیونکہ ان کے پاپا ان کو کہیں خامو جگہ پر لیا کرتے تھے دوستو ان کے دماغ میں اکثر بات رہتی تھی کہ آخر دنیا کیسے چاوتی ہے انہیں سکول ایک جیل کی طرح لگتا تھا وہ ہمیشہ ٹیچر سے عجیب و گریب سوال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ٹیچر بے انسٹائن سے ناراض رہتے تھے اور انہیں پاگل کہتے تھے انسٹائن نے ایک دن ٹیچر سے پوچھا سر میں اپنا دماغ کیسے تیز کر سکتا ہوں ٹیچر نے چند الفاظ میں بولا بیٹا سوچ ہی کامیابی کا راستہ ہے بس اس بات کو انہوں نے دماغ میں بٹھا لیا انہوں نے منفرد سوچ اور کڑی محنت سے فیزیکس اور میت میں بہت سے فارمیلہ ایجاد کیے دوستو انہوں نے دکھا دیا کہ ایک نارمل دماغ والا انسان بھی محنت اور حمد سے کچھ بھی کر سکتا ہے جہاں تک کہ امریکہ کی سرکار ایلبرٹ انسٹائن کے ٹیلنٹ سے اتنا ڈر گئی تھی ہر وقت ان کے پیچھے ایک جاسوس لگا رہتا تھا ایٹ اپریل نائنٹین فیفٹی فائیو کو اس نے اس دنیا کو خیر آباد کر دیا جبکہ ان کے مرنے کے بعد ہری نے انسٹائن کے دماغ کو وزن کیا جو تقریباً بارہ سو تیز گرام تھا دوستو انسٹائن نے عوام کی بلائی اور انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ